اور بڑا ضروری اور احاں مسئلہ جائیں بار بار پوچھیا جاندہ ہے سوال کہ قبرد اتے نا کہیں بندے ازان دین دین قبرستان جیدو مردہ دفن کیتا جاندہ نا دفن کر کے مٹی پا کے پھولشل پا کے نا تیک بندہ نا کبلے دیترہ مو کر کے تو قبرد اتے کھلو کے ازان بڑھ دا اتے کھلو دا مقصد ہے نیوی قبرد اتے ایک سیر دیکھلو کے وہ ازان بڑھ دا تے سارے لوگ ازان سون دینے اس تو بعد پھر دعا کر دین اور ایوی مسئلہ سون لو مردے نا دفن کرنے تو باد قبرد اتے ازان پڑھنا کیا اے شریعت دی روشنی دنال جائز ہے یا نہیں جائز ایوی مسئلہ سون لو قبرد اتے ازان دینا ایو مستحب عمل ہے بڑا ضروری مسئلہ کہیں ہم بندے ہیں دینا دی توجہ ہونی ہونے سمجھ ہونی مستحب عمل ہے مستحب عمل انہوں کہیں دینے کہ جیڑا کر لوو تے سوابے نہ کرو تے گناہ انہوں سمجھ آگئی یہ مستحب عمل دی مستحب انہوں کہیں دینے اگر کر لوو تے سوابے نہ کرو تے گناہ قبرد اتے ازان پڑھنا مردے نو دفن کرنے تو باد آل سنت دے نزدیک اے مستحب عمل ہے اے جائز عمل ہے اے تسی کر سک دے ہو اگر کوئی بندہ ازان پڑھ دیا تو گناہ گار نہیں ہوئے گا یا انہیں بدت نہیں کری کیونکہ دوسرے مسئلک دے لو کہیں دینے جی ازان پڑھنا ٹھیک نہیں یہ بدت ہے کیوں جی نبی پاک نے نہیں پڑھی صحابہ اکرام نے نہیں پڑھی قبرد اتے ازان پڑھنا وہ کہیں دینے ساڑھے پاک کہیں دینے جائز نہیں اسی کہنے جائز ہے انہیں اسی دلیل دے نیا پہلی دلیل سنو مسند احمد حدیث دی کتاب ہے مسند احمد جلد نمبر ترائی صفحہ نمبر ایک سوٹھونجا ٹھیک ہے جی مسند احمد جلد نمبر ترائی صفحہ نمبر ایک سوٹھونجا حدیث مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی دا جنازہ پڑھیا صحابی دا ناسی حضرت سعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھیا اے سنو میں دسن لگا کہ ازان پڑھنی حدیث تو صحابہ تے کیا لفاظ کہنے چاہیے دیں یا نہیں قبرت ازان پڑھنا سنت نہیں اے مسئلہ سن لو سنت نہیں لیکن غلط بھی نہیں تسی کہہ سکتے انبیدت بھی نہیں تسی کہہ سکتے کیونکہ کوئی کام ایسے ہوندے نہیں چیدے سنت نہیں ہوندے لیکن تسی کارلوو تے سواب نہ کرو تے گناہ کوئی نہیں اے حدیث تسی سننی ہے حضرت سعدہ جنازہ پڑھایا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا آکے تے حضور قبرتے آئے صحابہ اکرامی قبرتے آئے اے دروے کے ہو جدو قبرتے مٹی پہ گئی نا حضرت سعدہ کبرتے جدو مٹی پہ گئی تے نبی پاک نے بلاند آوازنا فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضور بار بار کہہ رہے ہیں صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں اسے بھی پیچھے کہنے لگ اللہ اکبر اللہ اکبر حضور نے فرمایا سبحان اللہ صحابہ بھی پیچھے کہنے لگے سبحان اللہ اے مسئلہ سنے ہوں جدو حضرت سعد انہوں دفن کر کے حضور نے تکبیر پڑی قبرتے ہوتے کھلو کے اب مسئلہ سنے آجائے جدو کھلو کے تکبیر پڑی صحابہ اکرام فرماد نے اسیوی پیچھے پڑن لگ پہ تے جدو حضور نے دعا منگی تیسی عرض کیتے حضور اے تسی حضرت سعد دی قبر تُوچھی آوازنا تکبیرہ کہیں آنے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضور اے کیوں کیتا جا عمل اے در ویکھو نبی پاک نے فرمایا میرے غلاموں جدو میرے صحابی انہوں دفن کیتا گیا سینا تے قبر نے حضرت سعد انہوں دبایا ہے اے عام کوئی نہیں جا کوٹھری قبر دی مطلب تسی سمجھو بھی ہسی نمازہ پڑھی ہیں تسی سارے حضرت جناب ہیں جو جے کو نہیں اے بڑی وڈی منزل جے پہلی منزل قبر جے دے بچ کامیاب ہوگے تک یا بھی ہو جاؤ گے اوہ یار صحابی رسول ہوئے نمازہ حضور دے پیچھے پڑھی ہیں انہوں دفن کیتا ہے قبر نے تھوڑا جا دبایا حضرت سعد انہوں ہون اتے رحمت اللیلہ عالمین کھڑے سن آئے آئے ساڑی قبر دے کنے کھلونا جے چلونا دے کام بان گیا کہ حضور کھڑے سن اتے کوئی انجدہ کھلوتا ہو چلو جنہوں پتہ لاک جائے کیوں انہوں پہ حضور نے ویکیا کہ سعد انہوں نے قبر نے دبایا ہے نبی پاک نے باوازے بلاندھ فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر نبی پاک نے فرمایا صحابہ جیدو میں تکبیران پڑھی آنے نا تے حضرت سعد دی جڑی قبر ہے نا وہ کشادہ ہو گئی وہ کھلی ہو گئی اے وہ کھلی ہو گئی ہے اس چیز نو ختم کر دیتا گیا لوگو اس تو پتہ چلیا کہ قبر دو تے کھلو گئی اگر نبی پاک اللہ اکبر پڑھنا تے حضرت سعد دی کبر جڑی ہونا تے جسم چھاڑ دیں دی پیشے ہو جان دی تے جیسے قبر دے پوری ازان پڑھی جائے چلو اے تے ثابت ہو گیا نا حدیث تو کہ تکبیر پڑھی یہ اللہ دے نبینا اللہ اکبر کیا ہوئے اللہ دے نبی اللہ اکبر اللہ با واضح بلند کہیں دے رہے حضور فرمائے جیے تمہیں اے اللہ دی ہم دو سنا کیتی یہ تے قبر نے چھاڑ دیتا ہے میرے گلام نو حضرت سعد نو اس تو پتہ چل گیا ہوئی قبر دو تے اللہ اکبر کہنا جائے دے چاہید ہے ازان میں یہ تو اس تے دلال کر دنے کہ اگر اللہ اکبر ازان دے اندر بار بار تقرار ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اینڈ تے فیر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک قبر واسطے برکت تے ذریعہ بنے گی ازان تکبیر کہنا حضرت سعدی قبر تے نبی پاک نے کھلو کے ایک کام کیتا ہے مسند احمد اندر حدیث مجود ہے اور دوسری حدیث سنو نبی پاک نے فرمایا صحابہ جس جگہ تے ازان پڑی جائے شیطان نہ سجند ہے شیطان اتھے ٹھہر دا شیطان اتھے ٹھہر دا اے کیوں کیا جاندہ اوہی کار دے اندر کوئی اینڈی چیز ہو اوہی تے ازان پڑو کار دے اندر ازان نہ دیو ازان دیو آواز سنن کے شیطان اتھو ناس جاندہ ہے پاچ جاندہ ہے اور اے حدیث جی نبی پاک دی کہ جیتے ازان دیو آواز ہو اوہی ازان دیتی جائے اوہی تے شیطان ٹھہر دا اوہی تے شیطان رہن دا اے جملے سماد فرمایا جی اچھا ویکھو دوسری حدیث نبی پاک نے فرمایا جدو غلام قبر دے اندر جاندہ ہے میرا اے ویکھو سنے ہوں بڑی اہم باجے جدو بندہ قبر دے اندر جاندہ ہے من کر نکیر ان پوچھ دے انہیں داس من ربو کا تیرا راب کون ہے شیطان سامنے کھلو کہ انہوں اشارہ کردہ اے چھوٹی کال نہیں میں تو انہوں پہلا دس ہے اے چھوٹی منزل نہیں جی حدیت تیاری کر کے جائے ہو کوئی سمان نال لے کے جائے ہو فیدہ ہوئے گا حضور فرما دے انہیں شیطان قبر ویچ پہنچ جاندہ ہے قبر ویچ بھی جان نہیں چھڑدہ جدو من کر نکیر پوچھ دے انہیں من ربو کا تیرا راب کون ہے شیطان اپنے حال اشارہ کردہ آخ ہے جیڑا سامنے کلوتے ہیں تیجیڑے ہونجے دے انہوں پھاس جاندے انہوں پھاس جاندے ہوتے ہوئی تیجیڑے مصطفیٰ دے پکے غلام مہونوں پھاس دے ایتھوں علامہ فرما دے انہیں جدو شیطان قبرد ویچ ہوندہ ہے من کر نکیر جدو دفن کر دے من کر نکیر آیا دے انہیں تیجے اگر اس قبرد اتے ازان پڑی جائے تیجیڑے شیطان روے گا تھے چھوٹا عمل ہے چھوٹی فضیلت ہے چھوٹی برکت ہے جیسے قبرد اتے کھلو کہ ازان پڑی جائے شیطان ویچے رہنا ہی نہیں تیجے بندے کامیاب ہو جانے ہیں تیجے فیدہ کے نقصان ہیں اوہ چنگا عمل ہے کہ پیڑا عمل ہے کہ جتے ازان پڑی جاری ہے ازان دی آواز قبرد اندر جاری شیطان ناس گیا شیطان پانچ گیا ہوتے شیطان رہنا کوئی نہیں اس تو پتا چال گیا کہ اگر کوئی بندہ مردہ دفن کرنے تو بعد ازان دوے تو انہوں گلت نہیں کہنا چاہیے دا ساڑھے پینڈ ایک واری اوہ کسے ازان دے دی تھی پہلی واری ان لوگ کا انہوں سنی نہیں سکتے اوہ سارے کہیں لگ پہ میں نے پوچھا اللہ کے پہ علامہ صاحب ایک ہی گال لے انہیں ازان کیوں پڑی یہ ساتھ قدی نہیں سنیا کترے تو آپس دیوے چو چیمگویاں کرن لگ پہ گلہ کرن لگ پہ تو میں انہوں پھر دلیلہ دیتی ہیں پھر میں انہوں دا سیاہ پہ یہ جائز ہے قبرد اندر ازان پڑنا ادھا کوئی نہیں تو اسی سنت نہیں کہی ساکتے وہ سنت ہے سنت ہوں دی جو نبی پاک نے کام کیتا ہے دوسری میں حدیث داستی تھی ہے کہ نبی پاک نے حضرت ساتھ دی قبرد انہوں کے تکبیران پڑییاں نے پڑییاں نے تکبیران اور دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر ویکھے آجیں کہ جتھو تک ازان دی آواز جاوے اوہ تھے شیطان رہندا اوہ تھے شیطان رہندا نہیں علامہ شامی علیہ رحمہ فتاوہ شامیہ دے اندر آپ نے بھی انہوں نجائز نہیں کیا علامہ شامیہ نے فتاوہ شامیہ دے اندر بھی قبرد ازان پڑنا ننو نجائز اینی کیا بھی جائز نہیں ہے قبرد ازان پڑی جائے مردیال انہوں فیدہ ہے جڑا مردہ اندر دفنے انہوں فیدہ ہے میں حدیث دیاں حوالے دیتے نے تو انہوں اور دوسرے حال مستدرک دے اندر بھی حدیث مجود ہے ٹھیک ہے ازان جڑی ہے نا ازان قبردتے کوشش کرو کہ پڑنی چاہی دیئے لیکن انہوں ضروری عمل بھی نہ قرار دے دیتا جائے جس قبرتے ازان نہیں پڑی گئی ازان کیوں نہیں پڑی جی تسی جو میں جنازہ ضروری ہے ازان ضروری نہیں اگر کوئی پڑھ لیندہ ہے تو ٹھیک ہے اگر کوئی نہیں پڑھ دا تو او دے تے بھی گناہ میں تو انہوں پہلے کیا ہے مستحب عمل ہے مستحب عمل ہے اگر کرلو تے سوابیں نہ کرو تے گناہ تو جنہیں کیتے ہیں او دے تے بھی تسی فتوہ نہیں لاسکتے وہ انہیں نجاز کیتے ہیں وہ قبرتے ازان تے دینی نہیں چاہی دی اس واسطے تو انہوں میں دلیلہ دینال قرآن و حدیث دی روشنی دینال اس بات انہوں جائز قرار دیتا گیا ہے بلکہ مستحسن کیا گیا ہے کہ اچھا عمل ہے قبرتے ازان دینا اگلا مسئلہ قبرتے ازان دینا